بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پانچ ایسی وجہات جن کی وجہ سے ارتوبرو الغازی ڈراما بہت مشہور ہے ارتوبرو الغازی ایک ترکی سیریز ہے جو حال ہی میں پاکستان میں نشر کی گئی ہے اس سیریز کو پاکستانی ناظرین کے لیے اردو میں ڈب کیا گیا ہے ابھی تک سیریز کے صرف سیزن ون کو اردو میں ڈب کیا گیا ہے لیکن پاکستان میں انگلش سب ٹائٹلز کی مدد سے سیریز کو پہلے ہی دیکھا جا رہا ہے یہ ان نایاب برامو میں سے ایک ہے جس کی سفارش خود وزیراعظم نے کی اور جس نے پی ٹی وی کو ہزاروں نے سارفین دی ہیں اس سیریز کی مقبولیت یقینی طور پر کسی اور سے آگے نکل گئی ہے یہ سلسلہ ان ہیروز کی زندگی اور تاریخ کو دکھاتا ہے جنہوں نے سلطنت اسمانیہ کی بنیاد رکھی یہ نہ ہی صرف پاکستان میں مقبول ہے بلکہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطہ کے بہت سے دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہی مقبول ہے ویڈیو بہت کمال کی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس کاروان میں شامل ہو جائیں شکریہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب کسی ترک ڈرامے کو پاکستان میں اس قدر سراہا گیا ہو ماضی میں اردو میں ڈب کیے جانے والے ترکی ڈراموں میں بھی دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی مقامی پرڈیویسروں اور حدکاروں میں سے کچھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ پاکستانی چینلز پر ترکی کے ڈراموں کو وقت دیا جا رہا ہے جب ابتدا میں ترک ڈراموں کو نشر کرنا شروع کیا تو شوبز برادران کے اندر ان کے خلاف کافی مخالوت کی گئی تاہم لوگ انہیں پسند کرتے ہیں جو انہیں پیش کیا جا رہا ہے اب چونکہ بیشتر پاکستانی اپنے گروں میں قید ہیں ان کے پاس مختلف سیریز دیکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت ہے یہیں ایک اور وجہ ہے کہ لوگ ارتوگرالغازی کو نہ صرف ٹیلیویجن بلکہ یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں ابھی یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ ارتوگرالغازی ایک مزاخر میں بدل گیا ہے یہ ابھی سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اور پسند کیے جانے والا ڈراما ہے لوگ اس شوہ پر مکمل طور پر جکڑے ہوئے ہیں اور یہاں پانچ وجہات ہیں کہ کیوں ارتوگرالغازی کو اتنی بڑی کامیابی ملی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مختلف نویت کا ڈراما ہے جب ہمارے مقامی ڈراموں کا موازنہ کیا جائے تو ارتوگرالغازی بلکل مختلف نویت کا ہے پاکستانی ناظرین کو ماضی کے ہیروز کی زندگی اور تاریخ پر مبنی کہانیاں دیکھنے کو نہیں مل پاتی ارتوگرالغازی محض ایک تاریخی ڈراما نہیں بلکہ یہ انسانی نفسیات اور جذبات کو بھی گہرائی میں لے جاتا ہے اتنے سالوں اور بہت سے مختلف واقعات پر محیط ایسی کہانی لکھنا بھی آسان کارنامہ نہیں ہے اس حقیقت کے مصنف نے ہر ایک پہلو سے مکمل انصاف کیا ہے اس کی مقبولیت میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے چونکہ ارتوگرالغازی صرف مرکزی کردار کی کہانی ہے لیکن یہ اس وقت کے ہر باعثر شخص کی کہانی ہے اس لیے ڈراما اس وقت اور دور کو انتہائی کمال سے پیش کر رہا ہے اس ڈرامے کی مقبولیت کی دوسری وجہ حیرت انگیز ویجنز ہیں ارتوگرالغازی کے ویجنز متاثر کن ہیں کہانی کو بہت ساری جگہوں پر ترتیب دیا گیا ہے آؤٹڈور اور انڈور لوکیشنز کا استعمال ہوا ہے انچارج لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہر جگہ کی خوبصورتی کو دکھایا جائے دیکھنے والوں کو مستقل طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے یہ انہیرت انگیز نظاروں کی وجہ سے ہے کہ دیکھنے والے کو دراصل کسی دوسری دنیا میں پہنچایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ارتوگرالغازی کے جادو سے ازاد کرنا مشکل ہے اس ڈرامے کی مقبولیت کی تیسری وجہ بہترین کیوروگرافی ایکشنز ہیں ارتوگرالغازی میں بہت سارے ایکشن سینز ہیں لہذا یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مکمل ایکشن پریلر ہے ایکشن سینز کے اوقات میں بھی غمناک ہو سکتے ہیں ایکشن مناظر کو اتنی اچھی طرح سے کیوروگرافی کیا گیا ہے کہ آپ ہر تلوار کو محسوس کرتے ہیں جو جول رہی ہے اس حقیقت سے کہ ارتوگرالغازی ایک بڑا بجٹ والا منصوبہ ہے اس کی اکاسی اس نوعیت کی توجہ سے ہوتی ہے جس پر ان ایکشن سینز پر توجہ دی جاتی ہے سیریز کا یہ انصر مرد ناظرین میں اسے پسندیدہ بنا دیتا ہے اس ڈرامے کی مقبولیت کی چوتھی وجہ متاثر کن کردار ہیں متاثر کن کرداروں کے بغیر جو اتنی حیرت انگیز طور پر سامنے آئے ہیں ارتوگرالغازی کو ان کے بغیر کامیابی نہ مل پاتی تمام کردار مقلب مراحل میں گزرتے ہیں وہ آپ کو اندازہ لگانے میں مجبور کرتے ہیں اور کچھ ایسے سرفرست ہیں جو واقعی متاثر کن ہوتے ہیں ارتوگرال کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ اس کا رشتہ چھونے والا ہے ابن عربی اور دمیر جیسے مضبوط ماؤن کردار آپ کو مزید منتظر کرتے ہیں ارتوگرالغازی میں خواتین کے کچھ مضبوط اور متاثر کن کردار بھی ہیں ڈرامے میں بہت ساری خواتین کرداریں ہیں جنہیں معاشرتی سیٹ اپ میں فال کردار ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے عورتیں لڑ کر اپنے مردوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہو سکتی ہیں تمام کرداروں کے سفر میں بہت سے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہر ایک دن ایک نئے اپیسوڈ کے انتظار میں رہتے ہیں اس ڈرامے کی مقبولیت کی پانچویں وجہ پاورفول میسج طاقتور پیغامات ہیں ارتوگرالغازی کا مجموعی طور پر ایک طاقتور پیغام ہے پوری سیریز اچھی بامقابلہ برائی کی لڑائی پر مبنی ہے سارے سلسلے میں قرآن اور اسلامی تعلیمات کے بہت سارے خوالجات موجود ہیں ڈرامے کی تعلیمی قدر ہے اور یہ آپ کے ذہنوں کو کھول دیتا ہے جب آپ جاتے ہو تو سیکھتے ہو اور وہ بھی جب کہانی سے تفریح حاصل کرتے ہو اس سلسلے کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو قائم رکھنا اور آخر کا پرائی پر اچھائی کامیابیوں کو برقرار رکھنا واتی اہم ہے اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ کسی کو بھی ان کی اچھی اقدار کو برقرار رکھنا چاہیے جبکہ انتہائی خراب حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو یہ تھی اب تک کی ویڈیو ویڈیو میں آپ کو کونسی بات اچھی لگی کیا آپ بھی ارتوگرالغازی ڈراما دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کتنے اپیسوڈ دیکھ چکے ہیں دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ موسیقی